سامنے یہ ایک پودہ ہے جی دیکھنے میں آپ اس کو دیکھیں گے تو بلکل پیاز کی طرح کا ہے یہ ٹھیک ہے جی اور شاید کئی لوگ اس کو جنگلی پیاز بھی سمجھتے ہوں گے لیکن ہم اس کو جو جانتے ہیں جی اس کا نام ہے اولینجر ہم اس کو اولینجر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پتہ نہیں اس کا پریکٹیکل یوزیج کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ ہمارے کھیتوں میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر اس کھیت میں جہاں پہ گھاس ہوتی ہے یہ گھاس والے کھیت میں یہ آپ کو کسرت سے نظار آتا ہے اور اس کو کوئی جانور نہیں کھاتا کوئی بکری نہیں کھاتی کوئی اس کو بینس نہیں کھاتی کوئی گائی اس کو نہیں کھاتی یہ آپ ذہن میں رکھیں اس کا یہ ایک یوزلس سا پودہ ہے اس کو کارٹ دینا چاہیے یا نکال دینا چاہیے یہ مجھے نہیں ہوگا لیکن اس کے نیچے جب آپ اس کو کھدائی کرتے ہیں تو اس کے نیچے پیاز کے سائز کا آپ کو یہ نہیں ملیں گے اور باقیدہ پیاز ہی کی طرح کا وہ ہوتا ہے لیکن پیاز کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پیاز کے طور پر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اس کو کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا عجیب سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی